بولیوڈ ابینیتہ سلمان خان فلم انڈسٹری میں تیس سال سے زیادہ گجار چکے ہیں اتنے لمبے سفر میں سلمان خان نے کئی اچھے دوست بنائے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان پکے دوستوں کی وجہ سے ہی سلمان خان کو لوگ یاروں کا یار کہتے ہیں سلمان خان جہاں ایک طرف لوگوں سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے جانے جاتے ہیں تو وہیں دوسری اور وہ دشمن بنانے کے لیے بھی مشہور ہے حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے سلمان خان لڑنے کے بعد دوبارہ دوستی کر چکے ہیں تو چلیے اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں کی لسٹ بتاتے ہیں جیکی شروپ جیکی شروپ اور سلمان خان کی لڑائی ایک سلم کے سیٹ پر ہوئی تھی ان دونوں کے بیچ سنگیتہ بجلانی کو لے کر بات بگڑ گئی تھی حالانکہ کچھ وقت کے بعد دونوں دوبارہ دوست بن گئے سنجیدد سلمان خان اور سنجیدد ہمیشہ سے اچھے دوست کے روپ میں پہچانے جاتے رہے ہیں حالانکہ کچھ وقت پہلے ان دونوں کے بیچ میں ایک پی آر مینیجر کو لے کر منمٹاؤ ہو گیا تھا شاروک خان کلاکار شاروک خان کے ساتھ تو سلمان خان کی لڑائی کافی لمبی چلی تھی ان دونوں نے لگ بک ساتھ سے آٹھ سال تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی لیکن ارپیتہ کے شادی کے بعد سے یہ دونوں سلپس دوست بن گئے سروج خان کوریوگرافر سروج خان اور سلمان خان کی لڑائی فلم انداج اپنا اپنا کے سیٹ پر ہوئی تھی سلمان خان نے ایک گلت پہمی کے قارن سروج خان سے دشمنی کر لی تھی جو کافی سمیے کے بعد جا کر ختم ہوئی لیکن جب سروج خان برے وقت سے گزر رہی تھی تو لوگ بڑھاپے میں انہیں کام نہیں دے رہے تھے تب سلمان نے انہیں سہارا دیا تھا رتک روشن سلمان خان نے رتک روشن کی فلم پر ایک اوارڈ فنکشن پر ایسا کامنٹ کر دیا تھا کہ دونوں میں بات بند ہو گئی تھی حالانکہ تھوڑے سمیے کے بعد ان دونوں سٹارز پھر سے دوست بن گئے سبحاش گھئی ڈریکٹر سبحاش گھئی کو تو سلمان خان نے ایک پارٹی کے دوران چانٹا مار دیا تھا اس کے بعد سلمان کو پتہ سلیم خان سے کافی ڈانٹ پڑی اکشہ کمار کلاکار اکشہ کمار اور سلمان خان کے بیچ ایک ریلیز ڈیٹ کو لے کر ویواد ہو گیا تھا بونی کپور نرماتہ بونی کپور اور سلمان خان کے بیچ کافی اچھے رشتے تھے لیکن ملائکہ ارجن کے افیار کی وجہ سے ان میں بات چیت بند ہو گئی لیکن اب انہوں نے بونی کپور کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے موسیقی